اسلام علیکم کیا حال چلیں جی آپ سب کیوں امید ہے سب ٹھیک تھا کہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں جی میں نے ولوگ کہاں سے سٹارٹ کیا تھا دوپہر سے ہی میرے خیال سے سٹارٹ کیا تھا یہ ایک دو دن کا مکس ہی ولوگ ہے تو میں جی گئی تھی مارکٹ امی کے سوٹ کے لئے اس لئے نے وہ لے کر آئی تو ساتھ میں نے سوچا دیں بھلے بھی لے چلتی ہوں سب مل کر کھا لیں گے تو بڑا مزایا پھر ہم نے دیں بلینجوائے کیا اور اس کے بعد جی میں نے بنائے تھے برگر اور یہ برگر بند میں لے کر آئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایسے ہی پڑے پڑے خراب نہ ہو جائیں تو برگر بناتی ہوں تو میں نے یہاں چکن کا کیمہ کر لیا ہے چوپر میں اور لسن ادرک کا اس میں پیسٹ نہیں ڈالنا اس میں ڈالنے ہیں پاودر یہ لسن کا بھی پاودر ڈالنا ہے اور ادرک کا بھی پاودر اور میرے پاس ہی لسن کا پاودر تھا اس میں تھوڑا سا پانی چلا گیا تھا تو یہ جو هاں گھوٹلیاں سی بن گئی تھی میں نے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈالیات کیا اور پھر سے میں نے چکن میں air کر دیا اس میں بالکل سیمپل مسالے یہ میں کیوں gestion کی پیٹی بنا رہی ہوں برگر پیٹی جوتی ہے وہ اس میں صرف میں نے کالیمچ ڈالی ہے سفید ملچ ڈالی ہے اور نمک ڈال لے اور تھوڑا سا میں نے چائنیز رمک ڈال لیا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو یہ اپشنل ہے تو یہاں میں نے پیٹیز کو شیپ دے کر رکھ لیا تین پیٹیز بن گی تھی اور ایک چنی منی سی ویسی بن گی تھی تو دو مجھے تو چاہیے تھی باقی میں نے سوچا بعد میں کھالوں گی فریج میں رکھ دی تھی میں نے تو یہاں پر میں سوس تیار کر رہی ہوں برگر میں لگانے کیلئے تو میں نے لسن کے دو جوے لیا ان کو باریک باریک چوب کی ہے اس میں میں نے میونیز ڈالی ہے اور کیچپ ڈالی ہے ساتھ میں میں نے پیپری کا تھوڑا سا جوانا پاورڈر ڈال لیا اور تھوڑا سا جوانا میں نے چلی سوس اس میں ایڈ کی ہے تو اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیا فلیور آپ چیک کر لینا اگر آپ کو کچھ کم یا زیادہ کرنا ہو تو آپ کر لینا ویڈیو کو جتنا ہو سکتا تھا میں نے شورٹ کی ہے تو اب آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو یہاں پر میں نے دو بریڈ کے سلائس لیے تھے اور اس کو بریڈ کرمز بنا لیا اور ایک انڈا میں نے اس میں پھینٹ لیا اور اس میں نمک اور کالی مرچ میں نے صرف انڈے میں ایڈ کی ہے اچھا اگر آپ انڈے کی کوٹنگ نہیں نہ کرنا چاہتے تو آپ میدے کی بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے تو اس کو فرائی کر لیں میں نے یہاں پر انڈے کی کوٹنگ اسی لیے کی ہے کہ مجھے ذرا جلدی تھی مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے انڈے کی کوٹنگ سے یہ بنا لیا اور فلیم میں نے بالکل لو ٹو میڈیم رکھی ہے تاکہ یہ جلے نہ اور اچھے سے پک جائے ویسے تو چکن ہے بہت جلدی پک جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہوتا ہے تاکہ کلر بھی اس کا دارک نہ ہو اور یہ اچھی طرح سے اندر تک پک بھی جائے تو پیٹی ہماری بن کر تیار ہو گئی تھی اور میں نے یہاں پر جی سلاد میں کیا لیا ہے پیاز لیا ہے ٹو مارٹر اور بندگو بھی ویسے صحیح بتاؤنا تو مجھے یہ سیلڈ وغیرہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ جو ہے بندگو بھی پتے وغیرہ اور پیاز ٹو مارٹر مجھے کچھے کھانا اچھے نہیں لگتے لیکن پھر فل شوخی تو مارنی تھی برگر بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ساری چیزیں اس میں ڈال لیں گے اور پھر ایک اچھی سی لک دیں گے برگر کا تو یہ برگر میرا تیار ہو گیا میں نے اس میں چیز سلائس نہیں ڈالی تھی اور امی کے برگر میں میں نے چیز سلائس بھی ڈالی اور باقی کی بچی بھر بھر کے جو سلاد تھی وہ بھی میں نے امی کے برگر میں ڈال دی اور میں بھی جوانا آپ لوگوں کو اپنی حرکت بھی دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا تھا برگر کے ساتھ تو برگر ہمارے بن کر تیار ہے اور دیکھنے میں جتنے مزے کے لگری آنا کھانے میں بھی اتنی مزے کے تھے امی کو بڑی اچھے لگے پہلے امی کا موڈ نہیں تھا بھوک نہیں تھی اور یہ میری حرکت چیک کرے میں نے سارا سیلائس نکال کر باہی رکھا ہوا تھا اپنے برگر میں سے کیونکہ میں نے بتایا نا مجھے کچھی سبزیاں کھانی اس طرح سے اچھی نہیں لگتی خاص طور پر پیاز ڈماٹر تو میں جی بنانے لگی تھی چائے بھائی اور باجی آئے ہوئے تھے تو چینی ختم ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی مدب رہ گئی تھی تو میں نے سوچا اس کو ریفل کر دیتی ہوں اچھا جب سے یہ میں بڑے والے جار لے کر آئی ہو ان کو زیادہ جلدی ریفل نہیں کرنا پڑتا اور بہت سکون ہے ورنہ ہر تین دن کے بعد جوہانا ریفل کرنا پڑتا تھا چینی کے لئے اور اس میں دو ڈھائی کلو چیز آسانی سے آ جاتی ہے تو ہفتہ پورا نکل جاتا ہے بلکہ ہفتہ نہیں دو ہفتے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر میں پنک ٹی بنا رہی تھی بھائی باجی کے لئے اور یہ تھری ان ون جوہانا ایوری ڈے کی پنک ٹی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پانی میں ہی صرف آپ نے اس کو حل کرنا ہے تو میں نے پانی میں اس کو مکس کیا تو بڑی پتلی سے مجھے لاغری تھی تو میں نے کہا ایسے تو اچھی نہیں بنے گی پھر میں نے اس میں دو ڈالا اور پنک ٹی میں جب دو چٹکی نمک ڈالو پھر آپ اس کا ذائقہ چیک کرنا کہ کیسے انہینس ہوتا ہے پنک ٹی میں نمک نہ نہ ڈالو تو اس کا ذائقہ نہیں نکل گیا تھا تو اگر آپ لوگ کو پنک ٹی پسند ہے تو ایک بار اس طرح سے بنا کر دیکھنا اب دو چٹکی نمک ضرور ڈالنا اس میں پنک ٹی میں تو اچھا جب میں چائے بنا کر لے گئی ہوں چائے پی لی ہے تب باجی کو یاد آیا کہ میرا تو انڈے کھانے کو دل کر رہا ہے پھر میں نے انڈے بوائل کیے دو ان کے لیے اور اتفاق سے دونوں انڈے ہی ہاف بوائل ہوئے تھے کیونکہ جلدی میں میں نے بوائل کی اور یہ ہاف بوائل ہوئے تھے اور آپ کو ویسے بھی ہاف بوائل اچھے لگتے ہیں تو پھر یہ لوگ چلے گا اور ان کے جانے کے بعد میں نے مانگوایا رشن سالڈ اور پھر میں نے یہ انجوائے کیا اور بڑے مزے سے میں نے کھایا اپنے روم میں بیٹھ کر اور اتنی آلکس کی ماری میں اٹھی نہیں اور میں نے نیچے شاپر رکھ لیا تاکہ میرے کمبل پر جوانا نہ گرے کچھ بھی اور آج گل تو مجھے اتنی سردی لگتی ہے نا رات کو میں چھوٹا والا کمبل پہلے لیتی تھی پھر میں سپیشل جوانا رات کو بڑا والا کمبل لے کر آئی میں نے کہا تو میں اسی میں سوں گی ورنہ مجھے بڑی سردی لگتی ہے آج کب لوگ ہے آج پھر میں گئی تھی بازار میں نے لینے تھے کشنز کور کشنز لینے تھے کشن کور لینے تھے یہاں پر یہ بیٹھ شیرز بھی تھی لیکن ان کے پرنٹ مجھے اتنے اچھے نہیں لگے بس مجھے دو بیٹھ شیرز جوانا وہ اچھی لگی ہیں ایک یہ والی اس کا کلر مجھے بہت پیارا لگا لائٹ جوانا وائٹ اور گاجری سا کلر جوتا ہے نا پینک سا وہ تھا بڑا ہی پیارا لگا مجھے لائٹ کلر کی بیٹھ شیرز بہت اچھی لگتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں لائٹ لائٹ کلر کی جوانا چیزیں رکھوں لیکن جوانا مائیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ڈارک کلر ہو تاکہ کوئی بیٹھے اور بچے وغیرہ اوپر چڑھے تو گندی نہ ہو تو غیر مجھے یہ والی بیٹھ شیر بہت پیاری لگی تھی یہ سی گرین کلر کی خیر جی میں نے کشنز کور لیے اور گھر آگئی اور یہ سنگھاڑے امی نے لیے تھے امی کا دل کر رہا تھا کھانے کو تو یہ ہے جو وہ کشنز کور جو میں لے کر آئی ہوں تو یہ میچ بھی ہو گئے تھے ویسے میں اندازے سے ہی لے کر آئی تھی اور اچھے لگ رہے تھے تو ابھی جوانا میں ان کو چڑھا کرنا کشنز کے اوپر تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھے یہ والی جوانا کشنز کور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جوانا چیزوں کے ریٹ بھی بتا دیا کریں انداز ہو جاتا ہے تو یہ نائن ہنڈرڈ کا سیٹ دے رہے تھے فائیو پیسز کا تو میں نے جوانا سیون ہنڈرڈ کا لیا تھا لیس کروا کے تو سیون ہنڈرڈ کے یہ فائیو پیسز کے جوانا کشنز دیں اچھے اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی انہوں نے یہ خود اوڈر پر بنوائی ہوئے مطلب شوپ والوں نے خود اپنے سٹاک بنوائی ہوئا تھا اوڈر پر تو یہ بہت اچھے تھے باقی دوسرے مل رہے تھے ان کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی تو کوالٹی وائز یہ بہت اچھے تھے تو مجھے ریزنبل پرائز میں مل گئے تو ابھی میں آپ لوگوں کو چڑھا کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ